تو وہ تو سب کو دیکھ رہے ہیں انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اب میں دھیرے دھیرے آگے بڑھتا چلا بڑھتا چلا مگر وہ جو سرعت تھی پہلے وہ کم ہوتی چلی جائے گی اور یہاں تک کہ پھر قدم بالکل ٹھٹھکنے لگے گا کہ آخر یہ کیا بات ہے مجھے بلایا تو نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں اور اس کے بعد گھبراہت لاحق ہوگی کہ بھائی دنیا میں نہ جانے کیا کیا فتنے ہوتے ہیں سازشیں ہوتی ہیں دھوکے ہوتے ہیں فریب ہوتے ہیں کہیں میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے اور پھر میں بجائے ممبر کی طرف بڑھنے کے پیچھے ہٹنے لگوں گا اور چہرے پہ گھبراہت کے آثار تاری ہو جائیں گے جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا کہ چہرے پہ آثار گھبراہت کے تاری ہوئے وہاں سے آواز آئی ہم ہیں ہم ہم ہیں ہم ہیں آپ آئیے آئیے واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم موجود ہیں اب بتائیے وہ ڈوبتی ہوئی نفس سمل جائے گی پیچھے ہٹتا ہوا قدم رک جائے گا سبات قدم پیدا ہوگا اور اس دلاویز آواز کو سن کر آگے بڑھیں گے پوری ہمت اور پوری قوت اور پوری للک کے ساتھ بس یہی کیفیت ہے کہ پوری زندگی انسان اس دنیا میں خدا کو تلاش کرتا رہتا ہے اور جب نزہ کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت کہا گیا کہ سورہ یاسین پڑھو یہ قلب قرآن ہے اس کا دل دھڑک رہا ہے تو قرآن کا دل سنے کیا بول رہا ہے اور اس میں یہ جملہ اِنَّا نَحْنُو نُحْيِ الْمَوْتَى ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اِنَّا نَحْنُو نُحْيِ الْمَوْتَى ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں ذرا اس جملے کو دیکھئے اس کو سنئے کیا اس کے بعد بھی کوئی مایوس حیات ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی کوئی زندگی سے مایوس ہو سکتا ہے یہ ہے مجدہ حیات عبدی یہ ہے مجدہ سبات و بقا یہ ہے مجدہ بقا و نجات ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اسی لئے دو بار فقر آیا اِنَّا نُحْيِ الْمَوْتَى بھی کہا جا سکتا تھا نَحْنُو نُحْيِ الْمَوْتَى بھی کہا جا سکتا تھا دو بار کہنے کی کیا ضرورت تھی اِنَّا نَحْنُو ہم ہیں ہم یہاں پر آپ دیکھیں یہ قرآن ہے قرآن کے اعجاز کی حدیں کوئی چھو نہیں سکتا اِنَّا نَحْنُو اس میں سوتی آہنگ بھی وہ ہے جیسے دل دھڑک رہا ہو اِنَّا نَحْنُو نُحْيِ الْمَوْتَى جیسے دل دھڑک رہا ہے اور اِنَّا نَحْنُو کہنے کے بعد ہم ہیں ہم یہ کہنے کے بعد پھر کہا گیا نُحْيِ الْمَوْتَى ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم ہیں ہم جو زندوں کو موت کی نین سولا دیتے ہیں یہ نہیں ہے ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اس لئے میں نے آغازِ تقریر میں کہا تھا یہ عالمِ وجود عالمِ ہستی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے بقا کے لئے ناکہ فنا کے لئے وہ سخی ہے وہ کریم ہے وہ جواد ہے وہ غنی علالِ طلاق ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ وجود دینے کے بعد سلب کرے وہ حیات عطا کرنے کے بعد سلب کرے ممکن نہیں ہے جو دے دیا وہ دے دیا اب اس میں برکت تو دے سکتا ہے کمی نہیں کر سکتا دینے کے بعد اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد اس نے کوئی آپ غور فرمائیے کوئی معمولی سے معمولی بھی فنکار کوئی تخلیق کار کوئی شاعر کوئی عدیب کوئی خطیب کوئی مصور کوئی نقاش یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بنایا ہوا شاہ کار فنا ہو جائے کوئی نہیں چاہتا کوئی نہیں چاہتا جب کوئی فنکار نہیں چاہتا کوئی خالق یہ نہیں چاہتا کہ اس کی تخلیق فنا ہو جائے تو وہ احسن الخالقین ہے وہ کیوں یہ چاہے گا کہ اس کی تخلیق فنا ہو جائے نابود ہو جائے نہیں فنا نہیں کر سکتا وہ ہرگز فنا نہیں کر سکتا اسی لئے اس نے جنت خلق فرمائی اسی لئے اس نے جہنم کو خلق فرمایا جہنم بھی اگر غوڑ کریں تو اس کی قہر محبت کا اظہار ہے یہ ترقیب آپ کے ذہنوں میں باقی رہے جسے اس نے وجود دے دیا وہ وجود سلب نہیں کرے گا جسے حیات دے دی وہ حیات سلب نہیں کرے گا اب یہ آپ کے ذوق پر ہے کیسا ذوق ڈیولپ کرتے ہیں آپ اچھا ذوق ڈیولپ کرتے ہیں تو بہشت میں ٹھکانہ دے دے گا خراب ذوق ڈیولپ کر لیں گے تب بھی نابود نہیں کرے گا بھئی جیسا ذوق وہاں چلے جاؤ بھئی جیسا ذوق تم نے بنا لیا اب ہم کیا کریں ہم نے تو وجود دے دیا ہے تمہیں ہم نے زندگی دے دی ایک حصہ وجود تمہیں مل گیا اب تم نے اتنا ذوق بگاڑ لیا تو ہم کیا کریں تمہیں نابود تو نہیں کر سکتے جیسا ذوق بنایا ہے تم نے اپنا ویسا ٹھکانہ ہم سے لے لو وہاں رہو غرف مہایا یہ جہنم بھی قہرِ محبت ہے بارہ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دارِ وجود یہ عالمِ وجود عالمِ ہستی ہے اسی لئے ربِ اکبر نے فرمایا ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں یہاں پر بڑی گہری فلسفیانہ بحثیں ہیں بڑی گہری وجودی بحثیں ہیں بڑی گہری علمیاتی بحثیں ہیں بڑی گہری کلامی بحثیں ہیں بڑی گہری عرفانی بحثیں ہیں یہیں پر ہمارے برادرِ عزیز جنابِ سحیل رزبی صاحب صلی اللہ تعالی پرودگار ان کو سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ہر سال مجھے ایک آیت دے دیتے ہیں کہ اس آیت پہ مجلس پڑھ دیجئے گا وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک آیت پہ مجلس پڑھنا آسان نہیں ہے ابھی تو آخر تک بات پہنچی ہی نہیں ابھی پہلے ہی فقرے کا ترجمہ نہیں ہو پایا مجھ سے اِنَّا نَحْنُو نُحْيِ الْمَوْتَى یہ نُحْيِ الْمَوْتَى جو کہا گیا اسے آپ ابھی سمجھ نہیں پائے نہ میں سمجھا پایا اور پورے ترجمے سے پہلے جو مشکلات ہیں ترجمے کیوں میں ارز کر دوں بازوق مجمعہ ہے لاہور کا مجمعہ ہے لاہور ایک اسکول رہا ہے اردو زبان کا ایک دبستان مستقل لاہور ایک مستقل دبستان ہے دبستان زبان و عداب لاہور نے بڑے مفسرین پیدا کیے مفکرین پیدا کیے شعارہ پیدا کیے اوڈبہ پیدا کیے دانشور پیدا کیے دیکھئے کہ قرآن مجید کا ترجمہ آسان نہیں ہے اس میں کتنی مشکلات ہوتی ہیں یہاں پر ٹھئر کے ایک جملہ کہہ دوں اگرچہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور جتنی تیزی سے